ہیلو فرینڈ میں سنجنہ سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے پھر ایک نیو ویڈیو میں تو فرینڈ آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی یمی سی سبجی کی جو کی بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے سب کو اگر آپ لوگوں کو فرینڈ یہ ریسپی پسند آئے تو پیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے آئیے بنانا ہم ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈ ہم نے گیس کو پر کڑائی چڑھا دیا ہے ہماری کڑائی جب گرم ہو جائے گی تب اس میں ہم ڈال دیں گے سرسوں کا تیل آپ چاہیں تو کوئی سے بھی تیل لے سکتے ہیں جو کی آپ کھانا پسند کرتے ہو اور جب ہمارا تیل گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم ڈال دیں گے جیرہ اب جیرہ کی جگہ میتھی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جیرہ لیا ہے جیرہ اچھے سے چٹک گیا ہے دیکھئے اب اس میں ہم ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا پیاج پیاج ڈالنے کے بعد پیاج کو ہم اچھی طریقے سے چلا لیں گے بھون لیں گے تو دیکھیں جب پیاج ہلکی ہلکی بھون جائے گی تب اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک اور ہری میرچ تو ادرک سے بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ مسالے ہم نے ڈالا ہے یہاں پہ حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر لال میچ پاورڈر اور سبجی مسالہ سبجی مسالہ آپ کوئی سبھی لے سکتے ہیں جو آپ کھانا پسند کرتے ہوں یا پھر جو آپ کھاتے ہوں وہ سبجی مسالہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس میں ہم ڈال دیں گے سبجیاں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے آلو تو سب سے پہلے ہم آلو کو ڈالیں گے کیونکہ آلو ہارڈ ہوتا ہے تو آلو کو ہم ایک دو منٹ پہلے پکا لیں گے ورنہ آلو پکنے میں ٹائم لگتا ہے تو آلو کو ہم ڈال کے اچھے سے چلا دیئے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے پتہ گوبھی جی اب ہم پتہ گوبھی ایڈ کریں گے اور پتہ گوبھی کو ہم ڈالنے کے بعد کڑاہی میں اچھے سے چلا لیں گے دیکھیں ہم بڑھ گیا اچھے سے چلا کے اس کو ملا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹر تو تھنڈی میں کوئی بھی ریشپی بنائیے کوئی بھی سبجی بنائیے اس میں مٹر ڈالیے تو بہت ہی زیادہ ٹیشٹی سبجی لگتی سواد بڑھ جاتا ہے پھر لاشٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے چلا دیں گے اور چلانے کے بعد اس میں کوئی ہم ڈھک دیں گے کسی ڈھککن سے پھر دیکھیں ایک منٹ کے بعد ہم نے گرس کو دھیما رکھا ہے ایک منٹ کے بعد ہم ڈھککن کو ہٹا کے اچھے سے پھر سے چمز سے چلا دیں گے تو دیکھیں اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹماٹر ٹماٹر ہم ہم چلا دیں گے نہیں ڈال کے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے پھر سے ہم ڈھککن ہٹائیں گے ایک منٹ کے بعد اور دیکھیں کچھ اس طرح سے ہماری سبجی میں دیکھیں پانی کتنا ڈھیر سارا نکلا ہوئا ہے اس میں ہم نے ایک بھی بوند پانی نہیں ڈالا ہے تو ہم پھر سے ڈھک دیں گے سبجی کو اور دو منٹ کے بعد ہم نے پھر سے دیکھی سبجی کو ڈھککن ہٹایا ہے تو ہماری سبجی لگ بھگ لگ بھگ پک سی گئی ہے اور دیکھیں ابھی ہم اس کو بھونیں گے نہیں ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پک آئیں گے تو دیکھیں اب ہماری سبجی پھانیلی پک چکی ہے تو دیکھیں کتنا بڑیہ کلر آیا ہے کتنی بڑیہ سبجی بن کے ہماری تیار ہوئی ہے اس طرح سے آپ لوگ سبجی بنائیے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے کھانے میں بھی دیکھنے میں بھی فیر فرینٹ ریکویسٹ کروں گی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا پہلی بار آئے تو اور بیل آئیکن دبا لیجئے گا اس سے آپ کو میری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے گی اور پیارا سا کمنٹ کرنا بلکل مت بھولنا کہ آج کی یہ سبجی کی ریشپی آپ کو کیسے لگی ہے پھر ملیں گے بائی